بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نظیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سردارنِ قریش کے قتل کی پہلے خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے اور جب اسے یقینی طور پر اس خابر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو اور دشمنان اسلام کی مدہ سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا اس سے بھی اس کی جذبات اسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پانس پہنچا امطلع بن ابی وداعہ سحمی کا مہمان ہوا پھر مشرقین کی غیرت بھڑکانے ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف امادہ جنگ کرنے کیلئے اشار کہکے کر ان سردران قریش کا نوحہ ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کوئے میں پھینک دیا گیا تھا مکہ میں اس کی موجودگی کے دوران ابو صفیان اور مشرقین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت دیافتہ ہے قاب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت دیافتہ اور افضل ہو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے مطالق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت دیافتہ ہیں قاب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عورتوں کے بارے میں بابہات اشار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت عذیت پہنچائی اس نے اپنی خبیص طبیت کی بنا پر اس پر اکتفع نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں بھی اشار کہنے لگا یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو قاب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی ہے اس کی جواب میں محمد بن مسلمہ عبادہ بن بشر ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو قاب کے رضائی بھائی تھے حارج بن عویس اور ابو عباس بن جبر رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی اس مختصر سے کمپنی کی کمانڈر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ حقمت عملی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قاب بن اشرف سے کچھ ایسا کہہ سکے کہ جس کی مدد سے اسے پھانسا جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ قاب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے اشارہ نبی پاک کی طرف تھا ہم سے صدقہ طلب کیا ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشکت مڈال رکھا ہے کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اقتاد جاؤ گے محمد مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب جب کہ ہم اس کی پیروکار بنی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ دیکھ نہ لے کے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا دو وسق گلہ دے دیں کعب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کون سی چیز پسند کریں گے کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن دیں گے جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں ہی کو رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ ایک وسق یا دو وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا یہ ہمارے لئے آر کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دونوں میں تیہ ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے ادھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح کا اقدام کیا کہ یعنی قاب بن اشرف کے پاس آئیں کچھ دیر ادھر ادھر کی اشار سنتے سناتے رہیں پھر بولیں بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں اس ذکر کا کرنا چاہتا ہوں کہ لیکن اس سے آپ ذرا سیغہ راز ہی رکھیں گے قاب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اس شخص یعنی اشارہ نبی پاک کی طرف تھا کہ آمد تو ہمارے لئے آزمائش بن گئی ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہماری راہیں بند ہو گئیں اہل و ایال برباد ہو رہے ہیں چانوں پر بنائی ہے ہم اور ہمارے بال بچے مشکتوں سے چور چور ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی اڈھنگی گفتگو کی جیسی محمد بن مسلمہ نے کی تھی ترانے گفتگو ابو نائلہ نے بھی کہا کہ میرے کچھ رفقہ ہیں جن کے خیالات بھی بلکل میرے ہی جیسے ہیں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں محمد بن مسلمہ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اپنی اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتیار اور رفقہ سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا اس ابتدائی مرحلے کو مقمل کر لینے کے بعد چودہ ربیع الاول تین ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سے دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا آپ نے باقی غرغت تک ان کی مشاید فرمائی پھر فرمایا اللہ کے نام لے کر جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئیں اور نماز و مناجات میں مشکول ہو گئے ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے قدر زور سے آواز دی آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لئے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی نئی نویل دھولن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہو کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد مسلمہ اور میرے دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے اس کے بعد وہ باہر آ گیا خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہرے پوٹ رہی تھی جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب اجوز تک چلیں ذرا آج رات باتیں کی جائیں اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں اس پر سب لوگ چل پڑے اس نائرام ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج جیسی امدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن ہو گیا کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سنگلوں وہ بولا ہاں ہاں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں اپنا ہار ڈالا جو خود بھی سنگا اور ساتھیوں کو بھی سنگایا کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھئی ایک بار اور کعب نے کہا ہاں ہاں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ متمین ہو گیا اس کے بعد کچھ اور سلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا بھئی ایک اور بار اس نے کہا ٹھیک ہے اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہار ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کی اس دشمن کو اتنے مصفر کئی تلوارے پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے کہ دال آر پار ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہی ڈھیر ہو گیا حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیک لگائی تھی کہ گردو پیش میں حلچل مجھ گئی اور کوئی ایسا واقعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کے دوران حضرت حارث بن عوصر رضی اللہ عنہ کو باس ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا چنانچہ واپسی میں نے اٹھا لیا اور باقی غرقت پہنچ کر اسے زور کا نارہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا آپ سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجو یہ چہرے کامیاب رہیں ان لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی یہ اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ ہی اس تاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ذنہ کی اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخم پر لعب دہن لگا دی جس سے وہ شفایاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی ادھر یہود کو جب اپنے تاغوت یقاب بن اشرف کی قتل کا علم ہوا تو ان کی ہر دھرم اور زدی دلوں میں راپ کی لہے دھڑ گئی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی محسوس کر لے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والے امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں ہنگامے اور استراب بپا کرنے والوں اور اہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ طاقت کی استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے انہوں نے اپنے تاغوت کے قتل پر چونہ کیا بلکہ ایک دم دم سادے پڑے رہیں اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کیلئے فارع ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گرہ سے سبق دوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقفتن وقفتن وہ سونگ رہے تھے سبحان اللہ نانوے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعویوں میں یاد رکھیں السلام علیکم سلام علیکم